حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے جائے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ ہمارے اس کورس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے پچھلے اپیسوڈ میں کچھ الفاظ کو لے کر جملے بنانے کی مشک کرا رہے تھے اور آج اسی کو جاری رکھیں گے ہم پہنچ چکے تھے فاطمہ تک فی الغرفتی فاطمہ تو کمرے میں فاطمہ ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی فاطمہ تو جب میں نے بولا تو یہاں پر میں نے دو پیش نہیں بولے بلکہ سنگل پیش بولا ہے فاطمہ تو تو اس کی وجہ کیا ہے جبکہ اس سے پہلے میں نے حدیقتن بولا ہے اوپر نجاتن بولا ہے اور اس سے بھی پہلے ندمن بولا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ فاطمہ تو پر جب ہم آئے تو وہاں پر فاطمہ تو نہیں بولا گیا صرف فاطمہ تو کہا گیا بات دراصل یہ ہے ناظرین کرام کہ خواتین کے جتنے بھی نام ہوں گے یا شہروں کے جتنے بھی نام ہوں گے ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ان کے آخر میں نہیں آتے ہیں وہاں پر سنگل پیش آئے گا سنگل زبر آئے گا سنگل زیر آئے گا عربی زبان میں ارامر کے اعتبار سے ایسے ناموں کو یا ایسے لفظوں کو جن کے آخر میں سنگل پیش سنگل زبر یا سنگل زیر آتا ہے تنوین نہیں آتی ایسے اسما کو اسماعی غیر منصرفہ بولا جاتا ہے یعنی وہ اسماع جو منصرف نہیں ہوتے جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی ایسے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی لیکن فی الحال یہاں ہم فاطمہ سے بحث کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو مسید جانکاری دیں گے ناظرین اکرام ایسے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین نہیں آتی نحو کی استلاح میں یا عربی گرامر کی زبان میں ایسے اسما کو غیر منصرف بولا جاتا ہے تو اسی طریقے سے فاطمہ بھی غیر منصرف ہے آئیے میں خواتین کے ناموں کی مزید مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی طریقے سے کچھ شہروں کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فاطمہ تو یہ ایک لفظ ہو گیا اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک نام ملتا ہے مریم یہ واحد نام ہے کسی خاتون کا جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں کسی خاتون کا نام نہیں ملتا ذکر تو بہت سی خواتین کا ملتا ہے لیکن نام کے ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے مریم بلکہ مریم نام کی ایک سورت بھی قرآن مجید میں موجود ہے تو آپ نے جب قرآن مجید پڑھا ہوگا تو ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ مریم کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے آپ نے کہیں بھی مریمن نہیں پڑھا ہوگا مریمن نہیں پڑھا ہوگا تو یہ مریمو ہمیشہ یہ مریمو ہی ہوگا مریمن کبھی بھی نہیں ہو سکتا مریمو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاتون کا نام ہے اسی طریقے سے زینبو یہاں ہم کبھی بھی زینبن نہیں پڑھیں گے اسی طریقے سے ہندو یہ بھی خاتون کا نام ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ہندن ہم نہیں پڑھیں گے ہندو ہی پڑھیں گے اسی طریقے سے شہروں کے نام میں ہم آ جاتے ہیں مکتو مکتو تو یہ مکتو ہی پڑھا جائے گا مکتن اسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک شہر کا نام ہے اسی طریقے سے دوسرے شہر کا نام ہم لیتے ہیں جددتو تو اس کو ہم جددتن نہیں پڑھ سکتے حالانکہ جددتن کے معنی دادی یا نانی کہاتے ہیں عربی سبان میں دادی یا نانی کو جددتن بولتے ہیں اس صورت میں ہم اس پر تنوین داخل کر سکتے ہیں جددتن کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی خاتون ہے آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں حادی ہی جددتن یا فاطمتو جددتن فاطمہ دادی ہے یا فاطمہ نانی ہے لیکن جب جدے سے مراد جدہ شہر ہوگا تو اس صورت میں ہم جددتو ہی کہیں گے اسی طریقے سے بغدادو بغدادو بھی یہ ایک شہر کا نام ہے بغداد جو کہ عراق کی رازدھانی ہے تو ہم یہاں پر کبھی بھی بغدادن نہیں پڑ سکتے بغدادو ہی پڑا جائے گا اسی طریقے سے ایک بات نوٹ کرنے کے قابل اور ہے وہ یہ کہ اگر کسی مرد کا نام ہے تو نارمل حالات میں مرد کے نام پر تنوین آ سکتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش اس پر داخل ہو سکتے ہیں لیکن اگر کسی مرد کا نام بھی ایسا ہے کہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو مرد کا نام بھی اسی طریقے سے ہوگا اس کے آخر میں بھی پھر تنوین نہیں آئے گی مثال کے طور پر ہم مرد کے کچھ ایسے ناموں کو لیتے ہیں جو نام تو مرد کے ہیں لیکن ان کے آخر میں چونکہ تا آ رہی ہے اس لیے ان کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو فاطمہ بغداد جدہ وغیرہ کا ہے جیسے طلح طلحت تو یہاں پر بھی ہم طلحت نہیں بولیں گے خزیفہ اگر خزیفہ کسی کا نام ہے چاہے وہ مرد کا نام ہو یا کسی خاتون کا نام ہو تو پھر ایسی صورت میں اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی لیکن اگر مرد کے نام کے آخر میں گولتا نہیں آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں تنوین آ سکتی ہے یہاں پر ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کچھ ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ چاہیں کسی کا نام ہو یا نہ ہو ان کا بھی یہی حکم ہوتا ہے جیسے عثمان یہ عثمان کسی کا نام ہے تو یہاں پر بھی عثمان نہیں ہو سکتا اگر یہ نام نہ بھی ہوتا تب بھی یہ اسی طریقے سے رہے گا جیسے غضبان کسلان اسی طریقے سے ایک بات اور واضح میں کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم پریکٹس کی جانی بھی لوٹیں گے وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لفظ افعالو کے وزن پر آتا ہے تو وہ بھی یہی حکم رکھتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں آگی جیسے عربی زبان میں عام طور پر کلرز کے نام اسی وزن پر ہوتے ہیں احمر یعنی لال اسود یعنی کالا ابیدو اسود احمر اس طریقے سے بولے جائیں گے ابیدو یعنی وائٹ سفید اسی طریقے سے اگر کسی کا نام بھی ہے جیسے احمد احمد تو یہاں پر بھی تنوین نہیں آئے گی آئیے اب ہم مشک کی طرف لوٹتے ہیں ہم پہنچے تھے فی الغرفتی فاطمتو تک فی الغرفتی فاطمتو سوال ہوا من فی الغرفہ من فی الغرفہ آپ نے کہا فی الغرفتی فاطمتو غرفہ میں یعنی کمرے میں کون ہے روم میں کون ہے آپ نے کہا روم میں فاطمہ ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پر کسی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا لفظ بول سکتے ہیں جو کسی آدمی پر دلالت کرتا ہو من فی الغرفہ سوال ہوا آپ کہہ سکتا ہے فی الغرفتی طفلن فی الغرفتی امون یعنی ما یا فی الغرفتی الامو ال لگا دیں گے تو خاص ما ہو جائے گی یعنی آپ کی اپنی ما فی الغرفتی الامو غرفہ میں کمرے میں ماں ہے اور امون کوئی ما فی الغرفتی الوالد في الغرفتی والدن والدن بھی ہو سکتا ہے لیکن والدن میں دوسرا احتمال بھی پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی والد چاہیں وہ آپ کے والد ہوں یا کسی دوسرے کے والد ہوں لیکن اگر الوالد ہوں ہم نے بول دیا تو پھر آپ کے ہی والد مراد ہوں گے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں فِي الْغُرْفَةِ طِفْلٌ فِي الْغُرْفَةِ طِفْلٌ کمرے میں ایک بچہ ہے فِي الْغُرْفَةِ شَيْخٌ یا فِي الْبَيْتِ شَيْخٌ گھر میں ایک شیخ ہے ایک بوڑا ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں فِي الْغُرْفَةِ طَبِیبٌ کمرے میں طبیب ہے ڈوکٹر ہے غرفہ کے علاوہ دوسرے لفظی بھی ہم یہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے بیت کا استعمال کیا اسی طریقے سے مکتب مکتب ان کے معنی ہوتے ہیں ڈیسک ٹیبل لیکن مکتب ان کے ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں وہ ہے آفیس مکتب ان کے معنی آفیس کے بھی ہوتے ہیں عربی میں آفیس کو مکتب بولتے ہیں جیسے آپ پوچھیں گے من فی المکتب من فی المکتب آپ کہیں گے فی المکتب مدیر فی المکتب مہندیس فی المکتب امین امین یعنی سیکریٹری فی المکتب عثمان فی المکتب خالد فی المکتب آصف اس طریقے سے آپ مشک کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کو آپ اپنی گفتگو میں استعمال بھی کر سکتے ہیں آئیے اب ہم آئے گے بڑھتے ہیں فی التجارتی ربحن کسی نے پوچھا ماذا فی التجارہ ماذا فی التجارہ کہ کاروبار میں کیا ہے آپ کہیں گے فی التجارتی ربحن فی التجارتی ربحن اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وفی التجارتی خسارتن فی التجارتی ربحن وفی التجارتی خسارتن کہ کاروبار میں فائدہ ہے اور کاروبار میں گھٹا بھی ہے تو دونے ہی باتیں ہوتی ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے فی التجارتی ریبخن اسی طریقے سے کسی نے پوچھا ماذا فی العمل آپ کہیں گے فی العمل برکتن ماذا فی العمل فی العمل برکتن عمل میں برکت ہے ورک ورک میں برکت ہے آپ کہہ سکتے ہیں فی القرآن برکتن فی الصلاة برکتن فی الزکاة برکتن فی الحیات برکتن زندگی میں برکت ہے اس طریقے سے مزید الفاظ آپ یہاں پر رکھ کر سوچ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح بھی سوال کیا جا سکتا ہے فی العمل برکتن آپ کہیں گے نعم فی العمل برکتن یا آپ لا بھی کہہ سکتے ہیں کسی نے پوچھا حل فی العمل برکتن لا اگر آپ لا کے ذریعے سے جواب دیں گے تو آپ وہاں پر رکھ بھی سکتے ہیں اور بات کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اسی طریقے سے نام پر بھی آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ماذا فی السلاجہ فریج میں کیا ہے آپ جواب دے سکتے ہیں فی السلاجہ لحم یعنی جوس فی السلاجتی عجین عجین کے معنی ہوتے ہیں آٹا گناہ آٹا فی السلاجتی عجین فی السلاجتی طعام فی السلاجتی عدس عدس یعنی دال فی السلاجتی فاکہت فاکہت کے معنی ہوتے ہیں پھل فروٹ فی السلاجتی فاکہت فریج میں ایک پھل ہے پہلے آ چکا ہے لفظ بطیخن یعنی تربوز حلیبن یعنی دود زبادیون کے معنی ہوتے ہیں دہی زبادی دہی کو بولتے ہیں لبنن کے معنی ہوتے ہیں یہ بھی دودھ ہوتا ہے لیکن تھوڑا کھٹا ہوتا ہے جسے مٹھا بھی بولا جاتا ہے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا جملہ ہے یعنی قرآن میں شفا ہے یہ بات قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے آپ اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی ورزش میں ایکسرسائز میں شفا ہے یہاں پر اور بھی الفاظ آپ رکھ کے سوچ سکتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فِيَلْقِرْآنِ هُدَن فِيَلْقُرْآنِ هُدَن کہ قرآن میں ہدایت ہے فِيَلْقُرْآنِ هِدایتٌ فِيَلْقُرْآنِ رُشْدٌ فِيَلْقُرْآنِ نُورٌ فِيَلْقُرْآنِ حِکْمَةٌ فِيَلْقُرْآنِ بَرَكَةٌ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں طریق کے معنی ہم نے بتائے ہیں راستہ راستے میں ایک مسجد ہے کسی نے آپ سے پوچھا آپ کہہ سکتے ہیں نعم آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں آپ کو پوچھنا ہے کیا راستے میں مسجد ہے آپ سوچ رہے ہیں میں نماز کہاں پڑھوں گا آپ پوچھ سکتے ہیں تو سامنے والا آپ کو یہ جواب دے گا نعم یا وہ کہہ سکتا ہے لا اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی فیکٹری یعنی کمپنی فی الطریق مرکز مرکز یعنی سینٹر فی الطریق سیارت فی الطریق حافلت فی الطریق شاہینت شاہینت یہ ایک نئے لفظ ہے آپ اسے نوٹ کر لیں شاہینت کے معنی ہوتے ہیں ٹرک شاہینت بڑا ہا بڑا شین پھر علیف پھر بڑا ہا پھر نون پھر گولتا شاہینت یعنی ٹرک آئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں فی الحدیثی حکمت فی الحدیثی حکمت کسی نے آپ سے پوچھا ماذا فی الحدیث یعنی حدیث میں کیا چیز ہے کہ آپ روزانہ حدیث 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 کہتے ہو حدیث پڑھتے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں فی الحدیثی حکمت فی الحدیث خیر خیر یعنی بھلائی فی الحدیثی حیر فی الحدیثی شریعت فی الحدیث دین حدیث میں دین ہے آئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا لفظ ہے فی القاعت مکیف قاعت کے معنی ہوتے ہیں حال مکیف یعنی ایسی فی القاعت مکیف کسی نے آپ سے پوچھا ماذا فی القاعت یعنی حال میں کیا ہے تو آپ اس کو بہت سی چیزیں گنا سکتے ہیں جیسے حال میں اگر ایسی ہے تو آپ کہیں گے فی القاعت مکیف فی القاعت کرسی فی القاعت مکتب مکتب یعنی ٹیبل اور فی القاعت طاولت طاولت کے معنی بھی ٹیبل کہاتے ہیں فی القاعت استاذ اسی طریقے سے من کے ذریعے سے بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے یا آپ سوال کر سکتے ہیں من فی الحافلت سوال ہے من فی الحافلت یعنی بس میں کون ہے حافلت ان کے معنی ہوتے ہیں بس من فی الحافلہ بس میں کون ہے لیکن یاد رکھیں جب بھی من کے ذریعے سے آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جارہا بلکہ کسی شخص کے بارے میں سوال کیا جارہا ہے تو آپ اس کا جواب کسی شخص سے ہی دیں کسی شخص کا ذکر کریں چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ کوئی خاتون ہو آپ اس کا جواب کسی چیز سے نہیں دیں گے جیسے آپ سے پوچھا گیا من فی الحافلت یا من فی القاع حال میں کون ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے فی القاعت مکیف پوچھا گیا من فی القاع آپ ہرگز نہیں کہیں فی القاعت مکیف لا بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے من فی القاع فی القاعت مدرس فی القاعت امرأت فی القاعت مدرب مدرب یعنی ٹرینر اسی طریقے سے فی الحافلت امرأت پوسھے گیا بات روم میں کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں فی الہمام سخانت یعنی بات روم میں گیز رہے اور بھی کئی چیزوں کے نام آپ لے سکتے ہیں فی الہمام سابون یعنی سابون فی الہمام سابون فی الہمام دلون دلون یعنی بالٹی بالٹی کو عربی میں دلون بولتے ہیں فی الحمامی من شفت من شفت یعنی توول ماذا فی الغسالہ فی الغسالہ تی قمیص فی الغسالہ تی لباس فی الغسالہ تی ثوب فی الغسالہ تی رداؤن ثوب یعنی کپڑا لباس یعنی لباس اور رداؤن کے معنی ہوتے ہیں چادر پوچھا گیا ماذا فی الشنطہ آپ کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے کسی نے پوچھا ماذا فی الشنطہ بیگ میں کیا ہے آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بیگ میں لیپ ٹوپ ہے محفظتن کے معنی ہوتے ہیں محفظتن یعنی پرس فلوسن کے معنی ہوتے ہیں ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں اس طرح کی ویڈیوز کو سپونسر یا وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر کال کریں یا اس نمبر پر مزڈ کال دیں